نوشکار میں ہوں آلوک سانگوان اور آپ سبھی دیکھ رہے ہیں دا بھارت خبر پہلوان ساغر دھنکھڑ مرڈر کیس میں ایک اور گرفتاری ہوئی ہے دلی پولیس نے ریسلہ سوشل کمار کے ساتھی روحیت کروڑ کو گرفتار کیا ہے روحیت کی چھتر سال سٹیڈیم کیس میں پولیس کو تلاس تھی بتا جا رہا ہے کہ روحیت سوشل کمار کے بے حد قریبی لوگوں میں سے ایک ہے اس بجھ سوشل کمار کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس نے سوشل کمار ہاتھ میں ہوکی لے کر ساغر اور اس کے دوستوں کے پٹائی کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں پولیس نے سوشل کمار سے پوچھتا چکے دوران جب انہیں یہ ویڈیو دکھایا گیا ہے تو سوشل کمار سن رہ گئے بتا جا رہا ہے کہ سوشل کمار کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ واردات کے دوران بنایا گیا یہ ویڈیو پولیس کے ہاتھ لگ چکا ہے سوشل کمار تو ویڈیو میں صاف صاف نظر آ رہی ہیں جمین پر گرا شخص جسے سوشل کمار پیٹتے ہوئے دکھ رہی ہیں وہی ساغر تھنکھڑے جس نے اس پٹائی کے بعد اسپتال میں دم توڑ دیا پولیس اب روحید سے واردات کی رات کی گھٹناوں کو جاننے کی کوسس کرے گی مثلا ساغر کے فلیٹ پر کیا ہوا پھر چتر سال سٹیڈی میں واردات کی رات کو کیا ہوا دلی پولیس کا کہنا ہے کہ روحید پچھلے چودہ سال سے سوشل کمار کے ساتھ پہلوانی کر رہا ہے دوہ سوشل کمار کے بہت خاص لوگوں میں سے ایک ہے واردات والے دن روحید بھی چھتر سال سٹیڈیم میں ہی موجود تھا اب تک اس معاملے میں آٹھ لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے پولیس نے سوشل کمار کو نیرز بوانا گینگ کے سدسیوں کے ساتھ بیٹھا کر بھی پوستاج کی ویڈیو کے جریعہ واردات میں شامل باقی آروپیوں کی پہچان بھی کی گئی ہے سوشل کمار کے دو ساتھیوں کے خلاف گہر جمانتی وارد جاری کر دیا گیا ہے